اسلام علیکم ویورز اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سم آمین ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتی رہیں تو یہ میرے پاس کچھ کلپس پڑے ہوئے تھے جب ہم لوگ لاہور میں تھے اس وقت میں نے بنائے تھے ابھی میں اپنے سسرال میں ہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان ویڈیوز کو اکٹھا کر کے ایک ولوگ ہی بنا لوں تو ماشاءاللہ سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماما بھی ماشاءاللہ بہت فریش لگ رہی ہیں اور فیصل بھی فریش ہیں ہم لوگ گھر سے کہیں جا رہے تھے ہانی بھائی کو بولا تھا ساتھ چلنے کیلئے لیکن وہ نہیں گئے تو صرف میں ماما اور فیصل ہی گئے تھے سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں میں جب اپنے سسرال میں ہوتی ہوں تو یہاں پر پھر مجھے اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ یاد آتی ہے اپنے بھائی تو خاص طور پر مجھے بہت زیادہ یاد آتی ہیں پچھلے سال سنی یہاں پر ہمارے ساتھ آیا ہوا تھا تو میں جب بھی اٹھتی بیٹھتی ہوں تو مجھے اسی کا خیال آتا ہے اور سوچ آتی ہے کہ وہ پچھلے سال یہاں پر ہمارے ساتھ تھا اور اس سال وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آرہا کل میں بہت زیادہ اس بات کو لے کے ایموشنل ہو رہی تھی اور میں نے فیصل کو پھر بتایا کہ مجھے سنی بہت یاد آرہا ہے تو یہ اس کی کچھ ویڈیوز ہیں جو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سنی کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا جب چھوٹا تھا تو اس وقت یہ ہوسٹل میں پڑھتا تھا وہاں اس نے گھڑ سواری سیکھی تھی اس کے بعد ابھی ان لوگوں کا پلان تھا کہ اپنے ڈیرے پہ یہ گھوڑا رکھیں گے بھائی نے اس کے لیے گھوڑے کو ڈالنے کے لیے لگام وغیرہ خرید رکھی ہے گھوڑا خریدنا باقی تھا تو ابھی پروگرام کر رہے تھے یہ لوگ خریدنے کا اسی سلسلے میں سنی لاس ٹیم یہاں پر آیا اور اس نے یہ گھوڑا پسند بھی کیا اور وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھوڑے کو لے جائے لیکن لے کے نہیں گیا پھر یہیں پر وہ گھوڑ سواری کرتا رہا یہ فیصل کے ایک دوست ہیں ان کا ڈیرہ ہے جہاں پر ان لوگوں نے گھوڑے گھوڑے مرگیاں اور ایسے اپنے شوق پال رکھے ہیں موسیقی 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 یہ وجود ہنسی آواز کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں زندگی میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنے ماں باپ کو کھونے سے لگتا تھا لیکن یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اپنے بھائیوں کو ہی اپنی زندگی میں نہیں دیکھ پاؤں گے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ہم لوگوں کو سبر دے جب بھی ان کا خیال آ جاتا ہے آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں خود پہ اختیار نہیں رہتا سنی کو نوہے سننا اچھا لگتا تھا وہ جب یہاں پر آیا تھا فیصل کے کچھ دوست نوہے پڑھتے تھے تو میرے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ انہوں نے اپنے فرینڈز کو بلوا لیا اور گھر میں نوہے کی محفل سجائی اور کچھ ٹائم وہ لوگ نوہے پڑھتے رہے لجپال زمانے دے لجپال زمانے دے لجپال زمانے دے سید میں سب تو اپنے سید میرا رسول نے سید میں سب تو اپنے سید میرا رسول نے کربل دے وچ نہ کھیڑے جہنج لالا کی ترکیر کربل دے وچ نہ کھیڑے دنیا جے سید آدے آباد رہنے بیڑے دنیا جے سید آدے آباد رہنے بیڑے سرکار بری شام بچے سید میں دے وچ نہ کھڑے دے سرکار بری شام بچے سید میں دے وچ نہ کھڑے دے آب دل آگازی جیوے رکی بیٹھا جو شمید ہے شاچن چلاغ سب دے لہ دے دا پہر بیڑے شاچن چلاغ سب دے لہ دے دا پہر بیڑے دنیا جے سید آدے آباد رہنے بیڑے دنیا جے سید آدے آباد رہنے بیڑے دنیا جے سید میں دے سید میں دیں میں دے یسے رب نجا میڑے یسے رب نجا میڑے ایسی رب تجاہ میں لائے تادیاں نے لڑیا یاسی نگائے سے تادیاں نے لڑیا یاسی نگائے سے شادی مولا یلیدی مرانے دائے بیڑا شادی مولا یلیدی مرانے دائے بیڑا مریم تیاسیانے مریم تیاسیانے گانا بدا میڑائے یاسی رب نجاہ میڑائے یاسی رب نجاہ میڑائے اسی کے ساتھ ہی ہم لوگ اپنی اس ویلوک کا کرتے ہیں انڈ ملتے ہیں آپ کو اگلے ویلوک میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر فی امان اللہ خدا حافظ